اے ہو جائے اسلام ہے کہ یہ نہ کوئی کافر ہے تو نہ کوئی اسلاموں نے کڑیا سارے سارے مسلمان پائییا تھے وقت تو وقت مسلمان ہے پھر آپ اپنی سمجھے وہ سمجھ پاس کو کافر ہو جائے ایک آدمی آنڈا قرآن مجید دیا ساہت دا مطلب ہے دجا آنڈا میں قرآن نو چومدہ وہ کافر دیتا دا ہوئے دے پرید کوئے میں اس کتابنو نہیں مندہ دیڈا آنڈا بسم اللہ یار پرے دا عربی جاوی مانا بندہ میرے خیال چاہے دجا آنڈا کیوں انہوں کافر آنڈے سمجھے گا تو سی انہوں سمجھا سکتے جو تو آرینہ راج ہے نہیں دو انہوں اپنے درہنڈے قرآن مجید دیتا دستے عبارت تیاربی کوئی اولا مستومن نسا حضور دا مسئلہ جتا ہوں دا اسے ہوں دا کہ جب عورتوں کو تم چھو لفظ چھو دا انہمام شافیر احمد اللہ رہستے ہوگا کہ بالک عورتوں پامے وہ بیٹی ہے پامے ماں کوئی بھی خیال نہیں ننگے بعد انہوں ہاتھ لگ گیا حضور دباہ وزر ٹوٹ گیا قرآن نے اکہ کا عورتوں نے چھو دیا انہوں نے چھوٹا نہیں آگ سکتے بالکل لفظ چھو دا لکھیا امام ابو نیفہ رحمت اللہ رہاں دیتا جانے آقا ماننے اسے بچھونا لکھیا مگر ہر اببالک آدمی سمجھ دا بچھونا جرک کی ہندہ ہے اے ہو جا چھونا کوئی نہیں بہم ہاتھ لگیا کہ دے وہ ہور کر لیا جنہوں لوگ جان دے دو خیال ہو گئے دو امامہ دے اپنی اپنی جا دو میں سکتے واقعی کلی راز اشارے سے بھی اکھی دیکھ دا قرآن چاہوں دا ہے دینا جنہوں نے آواز کے قریب نہ جاؤ ہن قریب بھی امامہ دیا بیٹھا اپنا سرین نارا بیٹھا ایک قریبی ہے ایک قریب وہا جنہوں لوگ اشارے دیتا اور سمجھ دے امام ابو نیفہ رحمت اللہ اشارہ سمجھ دے کنایا کے در پر دا گل کی تیر انہوں نے صاف سے دا انہوں نے نہیں چھو گیا بس بھالکہ عورت نے حضور گیا اے مثال دی چیز انہوں کہ اسلام تے اگر سمجھ فرق پیدا ہو جنہوں چٹھ دے لیں گے دین جانا سا کسی دی سمجھ چھوڑی کے لیے بکتی اے تک کیوں اللہ دا رسول پر بندی لازندہ بیا اسلام تو نکل جانے خود رسول کریم علیہ السلام دی موجود کی مسئلہ ہے کہ آپ نے اسلیم مریعہ الحدیثان دا موڑ بن رکتا فیصلہ کچھ نہ سنایا کہ جنگ خندق ختم ہوئی جبریل اللہ السلام اترے حضور اتھیار نہ اتارو اے یہودی قبیلہ جلائے کریا گیا سینا مجینے انہوں نے وقت سے غداری کی موڑے تو پھر گئے اور جلے لوگ باروں آئے سے انہوں نے رکھ گیا اگر یہ سادش کام ضیاب ہو جن دی تسی خندق تے پیرا دھندے رہ جن دے اے توڑے بال بچے کے لئے سو تے پیجن دے مار جن دے واقعی حالات ایسا جان سنگ چاہتے پھر ہونکی بنے آپ نے بندہ پہ جب جا کے پدا کروئے خبر سچی ہے کیوں اپنے عزتے تو پھر گئے پھر کافرانے انہوں نے یہ سمجھا دے آپ موقع مر کے لئے انہوں نے اسی مسیح انہیں دنیاں کٹھی کر کے رہے ہیں پھر مدینے دیئے ٹنائٹ بزا دیں اس سے تو غزوہ حضاب آن دے بے شمار لشکر ایک نہ آئے کافر مکہ دے دنیاں کٹھی ہو گئے تدھے خندق کھوزنی پہ ایک بیچ سی شہر انہوں نے موازہ سے بھی تسی سانوں کوئی نہیں آگئے ملکل ایک سندہ قسم سی کھا دی مگڑے پھر گئے کافرانے آیا کیا ہوش چھڑوے ہوش یہ قسم آنا اندروں تسی پہ جو باروں سے بینے تباہ کر دی نبی علیہ السلام نے بندہ پہ جاوے پتہ کرو خبر سچی یا کیا دسیوں نام لوکہ چاہ کے بھی پھر گیا کام خراب ہو گیا مدینہ شریف بہت خطریت کر گیا میں انہوں نے صرف دسنا تراج نہ دسنا بندے گئے انہوں نے جا کے پیچھا انہوں نے سادہ کوئی موازہ نہیں اسے ہنے جو چاہے تو انہوں نے مسلمانوں نے کرانا وہ آئے واپس انہوں نے حضور نے آکھا ریل ارزکوان یہ دو قبیلے پہلا سی جلے مسلمان ہوئے پھر چلے گئے حضور سے بیت المالدے جلے چرواہے سے قتل کیتے اونٹ ہک کے لے گئے انہوں نے چلوانے ہاتھ پہ روڑے انہوں نے بس ہوئی حال ہو گیا جو بھیلے میں کیفتی سے ہوئی وہ چلے اللہ تعالی فرماتا میں مدینہ اگر کر رہا تھا بس بھائی ہو گیا ایسے چلے بھالا گا چل قلوب الحناجرہ جان سانگ چاہتی مسلمانوں نے جیندہ حال کوئی نہ رہ گیا کہ اللہ نے پھر انہیں زور دیاں دی چھڑی انہی ہوا چیز چھڑی کہ انہوں نے سینے اکھڑ گئے دیکھ گئے ہوا اٹ گئے ہیں کوڑیاں دے کلے پٹے گئے ابو سبیان نے اعلان کرنا پہ گیا یار عذاب آگیا نٹھنڈی کرو اللہ تعالیٰ عنہ میں مومن علی کافی ہو گیا یہ تواری مد کرتی ورنہ کوئی حال انہوں نے آکے بھی جیسے طریقے نہ گل سندائی تو ایسا دین جیسے رسول اللہ نے پھر حکم آیا دونہ دے خلاف چلائی کرو اے جیسے ہیں نا بغلد ساپا یہودی ہے نا نا خاتمہ کرو آپ نے جیسے چلائی دا ارادہ کی جاتے ساتھی انہوں نے کہا تب کوئی کران نہ جاؤ ایدنے اتھیار بنے نا نماز اے اثر سوائے بنوں کو رہدہ دے کسے تھا نہیں پڑھنی ایک کھلا مسئلہ بیان فرمایا کہ اثر جی نماز جن پڑھنی نہ اٹھے جا کے پڑھنی بنوں کو رہدہ ہن چلنے چلنے وقت ہو گیا دو گروہ ہو گیا اے فقار امام ہو گیا جنہوں نے کہا یار حضور صاحب منشازی بھی جلدی کرے ہو جلدی ایسی چیچی مگر وقت ہو گیا وہ گئی آپ نے کہا سوائے وقت سے نماز پڑھو کیوں نماز آئے کریں نماز اثر پڑھو وقت سے انہوں نے راج پڑھے دجھے کہا مگرب پڑھ لاؤں گے عشاء پڑھ لاؤں گے اثر نہیں پڑھ اثر اتھے جا کے پڑھنی دو گروہ ایک لفنہ سے جم گئے فرمان ہے حضور صاحب کوئی ساتھ آجیا جتو نبی علیہ السلام صاحب نے فیصلہ بھی نہیں سنایا بہا ٹھیک کہتا ہے نہیں ٹھیک دو ندی گل سن کے چوب کر رہے ہیں دو نیتے لے کے اے میرے لفظات دے رہا ہے انہوں نے مانے الگور کی کتاب مستد دل دی جا تو مقصد کی ایس امت نے چٹ دے لیں گے پھیلنا کوئی عالم فاضل کوئی انپاد جاہل سب نے آپ اپنی سمجھ ایس تو شکر کرو اللہ کرین ہے روزہ رسول وی کرین ہے اونا تو انہوں سارا انہوں لے لیا گوچ تو سی ایمان دارینا گلب اینہ کرو پیڑے گروہ بنکے تو ٹولے مرنائے دیں روٹنیاں چلیں اینا کم کرو ایمان دارینا تلاش کرو پھر تسی سو رہا دھنی یاو گے جنتی جاؤ گے تو جے نیت بد ہوئی تو پہنے لمنیاں دارینا پہنے گٹے نہ گٹا جوڑے اللہ تعالی نے اسے بکنا ارادہ کیسے تھا نیتنا صاف کرو فہم دیکھ سلاف کوئی ہے